سبسکرائب تو می چینل فور مور ویڈیوز اور پریس بیل آئیکن فور لیٹسٹ اپڈیٹس اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹوڈین آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم نے فوٹو سینٹھیسز کا جو مین پورشن ہے جس میں پروڈکٹس بنتی ہیں جس میں وہ ساری چیزیں بنیں گے جو شگر کو بنانے میں انوالف ہوں گے اس کو ڈسکس کرنا ہے اور آج ہم لائٹ ڈیپینڈنٹ ریاکشن کا پہلا پورشن ڈسکس کریں گے جس کو ہم کہتے ہیں نون سائیکلک فاسفورائیلیشن بسیکلی فاسفورائیلیشن کہا جاتا ہے ایڈیشن آف فاسفیٹ کو لیکن جب ہم فاسفورائیلیشن کو فوٹو سینٹھیسز کے لحاظ سے ڈیفائن کرتے ہیں تو عام طور پر جو ایٹی پی کی سینٹھیسز ہے وہ فاسفورائیلیشن کہلاتی ہے تو اس کی ڈیفینیشن کہا ہے اس کو نون سائیکلک کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا یا نون سائیکلک الیکٹران فلو کیا ہے اس کو لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ سسٹم وہ پروسس جو دو فوٹو سسٹم کو اور دو الیکٹران ٹرانسپورٹ چین کو استعمال کرے وہ نون سائیکلک الیکٹران فلو ہوتے اس میں پروسس ایک طرف سے سٹارٹ ہوتا ہے اور دوسری طرف جا کے اینڈ ہو جاتا اور کسی کا بھی سٹارٹ پوائنٹ اور اینڈ پوائنٹ معلوم ہو تو وہ نون سائیکلک چیز کہلاتی ہے اب یہ پروسس کیسے ہوگا اور اس میں کونگوزی پروڈکٹ کہاں کہاں بلیں گی اس کو ڈیٹیل سے ہم نے ڈسکس کرنے سب سے پہلے پروسس کو سٹارٹ کرنے کا کام فوٹو سسٹم ٹو کا ہے اور جو فوٹو سسٹم ٹو ہے اگر ہم اس کا سٹرکچر دیکھیں تو جتنے بھی فوٹو سسٹم ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ایک ہوتا ہے انٹینہ کمپلیکس ایک ہوتا ہے ریکشن سینٹر تو سب سے پہلے کام انٹینہ کمپلیکس نے سٹارٹ کرنا ہے یعنی انٹینہ کمپلیکس فوٹو سسٹم کا وہ پارٹ ہوتا ہے جس میں فوٹو سنثیٹک پگمٹ کلسٹرز کی شکل میں ہوتے ہیں اور جنہوں نے لائٹ کو ایبزورب کرنا ہے تو فوٹو سسٹم میں کیروٹینائٹس بھی ہیں کلورفیل بی بھی ہے کلورفیل اے بھی ہے تو سب سے پہلا کام کیا ہے فوٹو سسٹم ٹو کا جو انٹینہ کمپلیکس ہے وہ لائٹ کو ایبزورب کرتے ہیں اور ساری لائٹ کو ریزوننس کے ذریعے سے ریاکشن سینٹر کے کلورفیل اے کے پاس پھیج دیں اور کلورفیل اے یہاں کون سا موجود ہے 680 والا کلورفیل اے اور اسی کو ہم فوٹو سسٹم ٹو یا فوٹو سسٹم 680 بھی کہتے ہیں اب جب کافی ساری انرجیز کلورفیل اے کے پاس آتی ہیں تو یہاں سے الیکٹرون نکلنا شروع ہوئی اور ان الیکٹرون کو کیپچر کرتا ہے پیمری الیکٹرون ایکسیپٹر تو اس کو سٹیپ بائی سٹیپ اگر ہم پڑھیں فوٹو سسٹم ٹو ایبزارب لائٹ فوٹو سسٹم ٹو لائٹ کو ایبزارب کرے گا الیکٹرون ایکسیٹیڈ ٹو ہائی انرجی لیول کلورفیل اے کے اندر جو ریاکشن سینٹر آف فوٹو سسٹم ٹو ہے اس میں الیکٹرون ایکسیٹیڈ ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ کلورفیل اے کے ریاکشن سینٹر سے نکل نہ شروع ہو جائیں گے اور ریاکشن سینٹر جو پریمری الیکٹرون ایکسیپٹر ہے اس کے پاس چلے جاتے ہیں تو الیکٹرون ایکسیٹی ٹو ہائی انرجی لیول اندر ریاکشن سینٹر آف فوٹو سسٹم ٹو دیز الیکٹرون آر کیپچرڈ بائی پریمری الیکٹرون ایکسیپٹر آف فوٹو سسٹم ٹو اب چونکہ کلورفیل اے سے الیکٹرون نکل گئے ہیں تو ریمووال آف الیکٹرون اس کال آکسیڈیشن ریمووال آف الیکٹرون اس کال آکسیڈیشن تو آپ کیا سکتے ہیں کلورفیل اے ایز ایکسائٹ آکسیڈائز کلورفیل اے ایز آکسیڈائز اور یہ ہم نے جب آکسیڈائزنگ ایجنٹ آکسیڈیشن ریڈیکشن اور ریڈیوسنگ ایجنٹ کی دیفنیشن ڈسکس کی تھی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا آکسیڈائزنگ ایجنٹ اس وقت بنتا ہے جب کسی چیز سے الیکٹرون نکل جاتے ہیں آکسیڈائزنگ ایجنٹ کی ایک پروپرٹی ہے یہ ہے کہ اس کے پاس ہمیشہ الیکٹرون کی کمی رہتی ہے یا جس کو الیکٹرون کی بھوک ہو وہ آکسیڈائزنگ ایجنٹ کہلاتے ہیں جو ہی کلورفیل اے سے الیکٹرون نکلیں گے جو کلورفیل اے ہے وہ الیکٹرون کا بھوکا ہو جائے گا فوٹو سسٹم ٹو کا کلورفیل اے ہے وہ سٹرونگ آکسیڈائزنگ ایجنٹ بنت اور جس کو بھوک لگی ہو وہ ہمیشہ کھانے کی تلاش میں رہے اب چونکہ کلورفیل اے کو الیکٹرون کی بھوک ہے تو اس وجہ سے یہ ہمیشہ کئی نہ کئی سے الیکٹرون تلاش کرنے کی کوشش کرے گا تو الیکٹرونز کے نکلنے سے الیکٹرون آر کیپچرڈ بائی پریمری الیکٹرون ایکسیپٹر آر فوٹو سسٹم ٹو جب پریمری الیکٹرون ایکسیپٹر کے پاس الیکٹرون جائیں گے آکسیڈائز کلورفیل جو کلورفیل اے ریکشن سینٹر کے جسے الیکٹرون نکلیں وہ آکسیڈائز ہو جائے گا is no strong آکسیڈائزنگ ایجنٹ تو کسی کی بھی اگر آکسیڈیشن ہو جائے تو آکسیڈائزنگ ایجنٹ its hole must be filled اس کا جو الیکٹرون hole create ہوا ہے hole سے مراد کہ جو الیکٹرون کی دیفیشنسی ہوئی ہے اس کی اس دیفیشنسی کو پورا ہونا چاہیے تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ فوٹو سسٹم ٹو نے لائٹ کو ایبزارب کیا الیکٹرون ایکسیٹیڈ ہوا ریکشن سینٹر جو کلورفیل اے ریکشن سینٹر میں موجود ہے وہاں سے الیکٹرون نکل کے جو ریکشن سینٹر کا پریمری الیکٹرون ایکسیپٹر اور فوٹو سسٹم ٹو اس کے پاس آیا جو کلورفیل ہے وہ اکسیڈائز ہو گیا اکسیڈائز ہونے کے بعد وہ اکسیڈائزنگ ایجنٹ بن گیا اب اس کا الیکٹرون ہول فل ہونا چاہیے اس کے بعد اب یہ الیکٹرون ہول کیسے فل ہوگا عام طور پہ اس فوٹو سسٹم کے ساتھ ایک انزائیم اٹیچ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اکسیڈ ایوالونگ کمپلیکس اکسیڈ ایوالونگ کمپلیکس تو یہ کیا کرتا ہے کہ فورا ہی جو تھلکوائیڈ سپیس ہے اگر ہم تھلکوائیڈ کا سٹرکچر دیکھیں تو عام طور پہ تھلکوائیڈ سپیس کے اندر جو اندر کی خالی جگہ ہے اس میں پانی موجود ہوتا ہے باہر سٹرومہ ہوتا ہے اور یہ سارا جو سسٹم ہے یہ اس تھلکوائیڈ میمبرین میں لگا ہوتا ہے اس تھلکوائیڈ میمبرین میں لگا ہوتا ہے تو تھلکوائیڈ سپیس میں جو پانی موجود ہے اس کو یہ والا انزائیب جس کا نام اوٹسیجن ایوالونگ کمپلیکس ہے وہ اس پانی کو توڑتا ہے اور اس سے ہائیڈو جن آئین اور اس سے ایٹم نکالتے ہیں اور اس سے الیکٹرون لیر نکالتے ہیں اس ساری چیزیں سپلیٹ کر کے علیدہ علیدہ کر دیتے ہیں تو ہول اس فیلڈ بائی دہ الیکٹرون یہ جو ہول کلورفیل اے میں کریئٹ ہوا ہے یعنی جو کلورفیل اے کو بھوک لگی ہے اس بھوک کو مٹائے گا کون بسکلی دہ ہول اس فیلڈ بائی دہ الیکٹرون یہ ان الیکٹرون کی وجہ سے یہ فیلپ ہوگا ایکسٹریکٹیڈ بائی ان انزائیم جو ایک انزائیم کی مدد سے علیدہ ہوئے اور نکالے کہاں سے گئے فروم وارٹر تو جب وارٹر سپلیٹ ہوتا ہے اس انزائیم کی وجہ سے تو عام طور پر ہائیڈوجن آئین بنتے ہیں اکسیجن ایٹم بنتا ہے اور دو الیکٹرون بنتے ہیں اس کے بعد تین چیزیں ہیں اب اس میں صرف فیلان ہم ایک چیز کی بات کر لیتے ہیں ایک چیز کی بات کر لیتے ہیں اور اس کا نام ہے اکسیجن ایٹم تو یہ چونکہ ایک اکسیجن ایٹم ہے تو یہ اکسیجن ایٹم کیا کرے گا کمبائن ایٹم ٹو فوم اکسیجن مالیکیول اکسیجن مالیکیول بنا دے گا اب یہ جو اکسیجن مالیکیول بنا ہے یہ ایک موسفیر میں چلا گیا تو ہم جو کہتے ہیں نا فوٹو سینٹیسیز میں اکسیجن ریلیز ہوتی ہے تو وہ اس سٹیپ میں ریلیز ہوتی ہے اب چونکہ یہ سٹیپ لائٹ کی وجہ سے چلا ہے لائٹ کی وجہ سے کیسے چلا فوٹو سسٹم ٹو کے انٹینا کمپلیکس نے لائٹ کو ایبزورب کیا پھر الیکٹرون وہ ساری انرجی ٹرانسفر ہوئی رییکشن سینٹر کے کلورو فیل اے کے پاس اور وہاں سے الیکٹرون نکلے وہ پریمری الیکٹرون ایکسیپٹر میں آئے وہاں ہول کریئٹ ہوا اس ہول کو یعنی فیل کرنے کے لیے پانی کو توڑا گیا اور پانی سے الیکٹرون نکالے اس الیکٹرون کی سے یہ ہول فیل ہوا اور اس الیکٹرون کے بعد جو اکسیجن ایٹم نکلا پانی کی سپلیٹنگ سے وہ دوسرے ایٹم کیونکہ یہ پروسیس ایک دفنی مسلسل چل رہا ہوتے اور بھی کافے سارے ایٹم بن رہے ہوتے تو دوسرے اکسیجن ایٹم کے ساتھ ملکہ اکسیجن کا مالیکیول بنائے گا اب چونکہ یہ سارا پروسیس لائٹ کی وجہ سے چلا ہے یعنی پانی لائٹ کی وجہ سے ٹوٹا ہے اس وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں یہ فوٹولائیسیز واتر سپلیٹنگ سٹیپ اور فوٹو سینٹیسیز جس کی وجہ سے اکسیجن ریلیز ہوئی ہے وہ فوٹولائیسیز کہلا فوٹولائیسیز کا لفظی مطلب ہی یہ ہے کہ لائٹ کی وجہ سے کسی چیز کو توڑنا تو یہ ہمارے پاس فوٹولائیسیز اور واتر کو کیوں کیا جاتا ہے تاکہ کلوروفیل اے کے جو سکس ایٹی والا کلوروفیل فوٹو سیسٹنگ ٹو والا جو کلوروفیل اے ہے اس کے الیکٹران ہول کو فیل کیا رہے ہیں اب اس میں اکسیجن جو بنی ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے ہمارے اٹموسفیر میں جو اکسیجن کی کمی آ رہی ہے اکسیجن کی کمی کیوں آ رہی ہے جتنے بھی دنیا میں اورگنزم ہے وہ اکسیجن کو استعمال کرتے ہیں ریسپیریشن میں انرڈی پروڈکشن میں تو وہ جو اکسیجن کم ہو جاتی ہے اٹموسفیر کے اندر اس اکسیجن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے جو فوٹو سینٹھیسیز کے اس ٹیپ میں بننے والی اکسیجن وہ اس کی کمی کو پورا کرتی تو اس کی امپورٹنس کیا ہے اکسیجن پروڈیوز اس مین سورس آف ری پلینشمنٹ ری پلینشمنٹ کا لفظ یہ مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو تروتادہ کرنا یا کسی چیز کی کمی کو پورا کرنا جیسے فار ایکزمپل اگر میں بہت زیادہ کام کروں اور تھک جاؤں تو تھکاوٹ کی وجہ سے میرے کام کرنے کی صلاحیت کم ہو جائے اگر کوئی جیسے کوئی انرجی ڈرنک پی لے یا ریسٹ کر لے اور اس کی انرجی بحال ہو جائے اس کو ہم کہتا ہے ری پلینشمنٹ تو اٹموسفیر کے اندر جو اکسیجن کی کمی ہوئی تھی وہ اس اکسیجن کی وجہ سے وہ پوری ہو جائے گی تو یہ ہے فوٹو لائسز آف وارٹر اور اس کی امپورٹنس اس کے بعد جب الیکٹرون پریمری الیکٹرون ایکسیپٹر کے پاس جاتا ہے تو یہ اس کو پھر آگے فوٹو سسٹم ون کے پاس بھیج دیتے ہیں اب فوٹو سسٹم ون کے پاس یہ جائے گا ایک ٹرانسپورٹ چین کے ذریعے سے اس ٹرانسپورٹ چین کو تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین جو فوٹو ایکسائٹیڈ الیکٹرون اچھا اس کو فوٹو ایکسائٹیڈ الیکٹرون کیوں کہا گیا ہے کیونکہ لائٹ آئی ہے پھر کلورو فیل ایکسائٹیڈ ہوا اس سے الیکٹرون نکلی تو یہ جو الیکٹرون ایکسائٹ ہوئے ہیں یہ لائٹ کی وجہ سے ہوئے تو ایسے الیکٹرون کو ہم کہہتے ہیں فوٹو ایکسائٹیڈ الیکٹرون پاس فروم پریمری الیکٹرون ایکسپٹر پریمری الیکٹرون ایکسپٹر آف فوٹو سسٹم ٹو تو فوٹو سسٹم ٹو کا جو پریمری الیکٹرون ایکسپٹر ہے اس کے پاس جو کلورو فیل ایر سے الیکٹرون آئے ہیں اس کو یہ ٹرانسپور کرتا ہے اس فوٹو سسٹم سے فوتو سیسٹم 1 کے پاس لے کے آئے گا وایا الیکٹران ٹرانسپورٹ چین ایک الیکٹران ٹرانسپورٹ چین کے ذریعے سے بات کلیر ہوگی اس کے بعد اگر ہم الیکٹران ٹرانسپورٹ چین کے کمپوننٹ کی بات کریں تو اس میں تین بڑے کمپوننٹ ہیں ایک پلاسٹوکوینون ہے اس کے بعد دو سائٹوکروم کمپلیکس ہیں یعنی دو سائٹوکروم کے مالیکیول ہیں اوورال ملکے کمپلیکس بن جائے گا اور ایک یہ پلاسٹو سیانین ہے جو کاپر کنٹیننگ پروٹین ہے تو یہ تین کمپوننٹ ہے پلاسٹو کوئنون کمپوننٹ آف ٹو سائٹو کروم یا پلاسٹو سیانین جو ایک کاپر کنٹیننگ پروٹین ہے تو یہاں سے الیکٹرون موو کر کے یہاں چلا جائے گا ٹھیک ہو گیا اب جب یہ الیکٹرون موو کر رہا ہوتا ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں نیچے کی طرف جب وہ الیکٹرون جا رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی انرجی کو لوس کرتا ہے اپنی انرجی کو لوز کرتا ہے اور یہ جو انرجی وہ لوز کرے گا اس انرجی کو استعمال کیا جاتا ہے اے ڈی پی میں فاسفیڈ کو ایڈ کرنے کے لیے اور اسے اے ٹی پی بنایا جاتا ہے اور اس کو بنانے کے لیے تھلاکوائیڈ میمبرین اپنے اپریٹس کو استعمال کرتی ہے تو یہ تو پروسس ہے جس میں اے ٹی پی بنایا جاتا ہے اس کو ہم کیمی آسموسیس ڈسکس کریں گے جس کی ڈیٹیل آگے ہے یہ پروسس آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے ڈیٹیل آگے پڑیں گے کیمی آسموسیس وہ پروسس ہے جس میں اے ٹی پی کو بنایا جائے گا کس کو بنایا جائے گا اے ٹی پی کو بنایا جائے گا یعنی میکنیزم کا نام ہے اور اے ٹی پی بننے کے لیے ہم ورڈ استعمال کرتے ہیں فوٹو فاسفورائیلیشن تو ہوا کیا ہے کہ ایز الیکٹرون مووز راؤن جب الیکٹرون نیچے کی طرف آیا نمبر ون انرجی گوز آن ڈکریل وہ اپنی انرجی کو کم کرتا جاتے ہیں لوز کرتا جاتے ہیں اس کے بعد اور یہ والی جو انرجی یوز بائی تھیلیکوائیڈ میمبرین تو اس میں جو تھیلیکوائیڈ میمبرین میں اپریٹس لگا ہوا ہے بیسیکلی سارا اپریٹس بھی تھیلیکوائیڈ میمبرین میں لگا ہوا ہے اسی طرح اے ٹی پی کو بنانے کا اپریٹس بھی تھیلیکوائیڈ میمبرین میں لگا ہوا ہے جس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے تو وہ تھیلیکوائیڈ میمبرین کا اپریٹس اس انرجی کو استعمال کرتا ہے اے ٹی پی کو بنانے کے لیے ٹھیک ہوگے تو میکنیزم کا نام کہ ہے کیمی آسموسیس اور اس پروسس کا نام کہ ہے فوٹو فاسفورائیلیشن فاسفورائیلیشن ایڈیشن آف فاسفیٹ یا سینتھیسیز آف اے ٹی پی چونکہ یہ لائٹ کی وجہ سے چل رہا ہے اگر لائٹ نہ آتی الیکٹرون یہ فلو نہ کرتے الیکٹرون ایکسائٹیڈ نہ ہوتے الیکٹرون موف کرنا سٹارٹ ہی نہیں کرتے لیکن چونکہ یہ الیکٹرون فلو ایک طرف سے دوسری طرف جا کے اینڈ ہو جاتے ہیں اس وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں نون سائیکلک الیکٹرون فلو تو نون سائیکلک الیکٹرون فلو کے دوران جو انرجی بنتی ہے تو اس پروسس کا نام ہے نون سائیکلک فوٹو فاسپائلیشن جو ہمارا ٹائٹل ہے جب الیکٹرون یہاں سے موف کر کے آئے گا پلاسٹو سینین کے پاس تو وہ اپنی انرجی کو کم کرے گا اب یہ الیکٹرون پھر فردہ آگے کہاں جائے گا اچھے جب یہ سارا پروسس چل رہا ہوتا ہے کہ فوٹو سسٹم ٹو انرجی کو ابزورب کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد پریمری الیکٹرون ایکسپٹر کے بعد بھیجتا ہے پھر اس کے بعد الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین سے گزر کے الیکٹرون آتا ہے تو یہ اب یہ فوٹو سسٹم ون کے قریب پہنچتا ہے تو فوٹو سسٹم ون کے اندر بھی وہی پروسس ہو چکا ہوتا ہے جو فوٹو سسٹم ٹو کے اندر ہوا تھا مطلب کیا ہے کہ فوٹو سسٹم ون کے انٹینہ کمپلیکس نے انرجی کو کیپچر کیا ہو انرجی کو کیپچر کرنے کے بعد وہ ساری انرجی ریزوننس کے ذریعے سے پہنچ جاتی ہے کلورفیل اے کے ریاکشن سینٹر کے پاس اور ریاکشن سینٹر وہ والا ہے جو فوٹو سسٹم ون کا ہے جس میں سیون ہنڈرٹ والا کلورفیل موجود ہے وہاں سے الیکٹرون ایکسائٹیڈ ہو کے جانا شروع کر دیتے ہیں پریمری الیکٹرون ایکسیپٹر کے پاس جب پریمری الیکٹرون ایکسیپٹر کے پاس فوٹو ایکسائٹیڈ الیکٹرون پہنچتے ہیں تو کلورفیل اے کے اندر بھی ایک ہول کریئٹ ہو جاتے ہیں جیسے فوٹو سسٹم کے ٹو کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ جب اس کے پاس انرجی آتی ہے تو الیکٹرون ایکسائٹیڈ ہو کے جب پریمری الیکٹرون ایکسیپٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہاں ایک ہول کریئٹ ہوتے ہیں لیکن وہاں جو ہول فیل ہوا تھا وہ سپلیٹنگ آف وارٹر یعنی فوٹو لائسیس آف وارٹر نے فل کیا تھا لیکن جب ہم اس کی بات کرتے ہیں یعنی فوٹو سسٹم اے کے پوٹو سسٹم اے کے کلورفل اے کی بات کرتے ہیں جو سیون ہنڈرڈ والا ہے اس کا جو ہول فل ہوتا ہے وہ وہ الیکٹرون فل کرتا ہے جو پلاستو سیانین سے یہاں آتا ہے یعنی یہاں کوئی سپلیٹنگ آف وارٹر نہیں ہوتی اگر یہاں کوئی سپلیٹنگ آف وارٹر نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ اس جگہ بھی کوئی آکسیجن ریلیز نہیں ہوگی تو یہ پوائنٹ بھی آپ لوگ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں گے کیونکہ اگلے لیکچر میں یہ پوائنٹ بھی کیا کام آئے گا کہ یہاں کوئی آکسیجن ریلیز نہیں ہوتی تو اس کو اگر ہم theoretically read کریں تو absorption of light by photosystem 2 جو photosystem 2 ہے وہ absorption of light کرتا ہے sorry photosystem 2 نہیں photosystem 1 absorption of light کرتا ہے تو absorption of light electron are excited electron excite ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جو electron chlorophyll A سے نکل کے آتے ہیں they are captured by the primary electron acceptor of photosystem 1 hole is created تو یہاں بھی holes create ہو رہے ہوتے ہیں this hole is filled by لیکن اس hole کو جو fill کرنے والے ہیں یہ وہ electron ہے reaches the bottom of electron transport chain جو plastokinone, cytokrome complex اور plastocyanin سے ہو کے جو down the chain آتے ہیں اچھے اس طرح کی movement کو plastokinone پھر اس کے بعد cytokrome complex اس کے بعد plastocyanin اس کو مکہتے ہیں down the movement یہ نیچے کی طرف آ رہے ہیں اور اپنی انرجی کو lose کر رہے ہیں وہ انرجی ایٹی پی بنانے کے لئے استعمال ہوتی ہے تو جب یہ electron اپنی انرجی کو lose کریں گے پھر یہ اس hole کو fill کر سکتے ہیں otherwise اگر وہ اپنی انرجی کو lose نہ کرتے تو یہ یہاں سے آکے دوبارہ اوپر چلے جاتے ہیں کیونکہ electron اسی وقت stable ہوتا ہے کسی بھی component کے اندر یا compound کے اندر ہوتا ہے جب وہ انرجی کم ہو گئے جتنی زیادہ انرجی ملے گی وہ اتنے ہی excited ہو گئے اس electron کو چھوڑے گی اب جتنی بھی ions بنتے ہیں جن کو ہم کیٹ ions کہتے ہیں جو removal of electron تو ان کو بنانے کے لئے عام طور پر زیادہ انرجی دی جائے ہیں تو کسی بھی molecules کے پاس جتنی زیادہ انرجی ہو گی اس کے electron اتنے ہی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کے پاس موجود نہیں ہوں گے اور باہر نکل کے ionic form میں وہ compound پایا جائے گا تو chlorophyll A سے جب electron نکل کے اوپر جاتے ہیں primary electron acceptor کے پاس تو یہ hole ہو جاتے ہیں complete اس کے پاس یہاں سے electron کہا جاتے ہیں primary electron acceptor سے پھر دوسری جو chain ہے جس کا پہلا component feridoxon ہے اس کے پاس electron آ جاتے ہیں تو دوسری electron transport chain سٹارٹ ہو جاتی ہیں اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو non-cyclic photophosphorylation ہے وہ دو photosystem استعمال کرتے ہیں ایک photosystem 1 ہے ایک photosystem 2 ہے اور دو electron transport chain استعمال کریں پہلے electron transport chain کا component ہے پلاسٹو کوینون سائٹوکروم کمپلیکس اور پلاسٹو سینین دوسری electron transport chain کے جو component ہے وہ feridoxon اور NDP reductase ہے تو primary electron acceptor of photosystem 1 photosystem 1 کا جو primary electron acceptor ہے passes the photo excited electron to the second electron transport chain جس کا پہلا component کے feridoxon ہے اور feridoxon کے بارے میں objective بن سکتا ہے یہ بھی ایک protein ہے یہ بھی سائٹوکروم کی طرح iron containing protein ہے اس کے بعد feridoxon کیا کرتی ہے feridoxon electron NADP reductase وہ دے دیتے ہیں اور NADP reductase پھر اس electron کو NADP میں شامل کرتا ہے جو NADP ہے جب اس میں electron add up ہوں گے تو addition of electron is called as reduction addition of electron is called as reduction تو اسی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا NADP reductase کہ ایسا انزائم یہ ایک انزائم ہے جی انزائم جو سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ اس کے اینڈ پر ایز ہوتا ہے جیسے NADP reductase تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے NADP کی کیا کرنی ہے reduction کرنی ہے basically یہ جو NADP ہے اس کا اگر ہم نام لکھیں تو یہ nicotinamide nicotinamide adenine di nucleotide phosphate nicotinamide adenine di nucleotide phosphate تو NADP reductase یہ انزائم اس NADP کی آپ کیا سکتے ہیں reduction کرے گا reduction سے کیا مرادی اس میں addition of electron بھی کرے گا اس میں addition of hydrogen بھی کرے گا تو اس طرح یہ NADP بن جائے گا ان اس طرح high energetic electron is stored in the NADP is کا مطلب یہ ہے کہ وہ electron جس نے photosystem 2 سے start ہوا تھا move کرنا flow کرنا وہ آکے یہاں NADP H2 کے اندر store ہو جائے گا تو جب NADP H2 بن جائے گا overall اگر ہم non-psychic photophosphorylation کی product کو discuss کریں تو تین product اس میں بنی ہے oxygen ATP اور دوسرا NADP H2 اب جو oxygen ہے یہ تو چلی جائے گی atmosphere میں atmosphere میں چلی جائے گا باقی ATP رہ جائے گا NADP H2 رہ جائے گا اب یہ ATP اور NADP H2 یہ کہا استعمال ہوں گی اگر ہم اس کے استعمال کی بات کریں تو ATP provide chemical energy for the sugar synthesis during kelin cycle جو ATP ہے اب ہم نے ڈسکس کیا جو ATP اس وقت بنتا ہے جب ADP میں phosphate اور energy آتی ہے تو یہ تینوں چیزیں مل کے energy آتی ہے یہ ATP بھی the second stage of photosynthesis یہ photosynthesis کا دوسری stage ہے جس کو dark reaction بھی کہہ سکتے ہیں dark reaction بھی اس کو کہا جا سکتے ہیں اس کے بعد جو NADP H2 ہے یہ reducing power provide کرے گا اب reducing power basically ہے کیا کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کے پاس hydrogen اور electron sufficient amount کے اندر وہ reducing power جیسے NADP reductase جب reduction کرتا ہے NADP تو اس میں electron add کرتے ہیں تو electron add کرنے سے اس کے اوپر negative charge جاتے ہیں اور اس کے اوپر جب اس میں hydrogen add ہوتے تو یہ NADP H2 بن جاتے ہیں تو NADP H2 اس کے پاس electron بھی اس کے پاس hydrogen بھی ہے تو کوئی بھی ایسی agent جس کے پاس electron بھی hydrogen بھی وہ reducing agent کہلاتا ہے تو NADP is strong reducing agent جیسے reducing agent اور oxidizing agent میں student confused ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کا simple سو concept یاد رکھنے جس میں electron add ہو سکتے ہوں اور electron یا hydrogen add ہو سکتے ہوں وہ oxidizing agent کہلاتے oxidizing agent میں electron اور hydrogen کی کمی ہوتی ہے جس کے واجہ سے electron بھی add ہو سکتے اور جس سے electron اور hydrogen کے ڈکلنے کی صلاحیت ہو وہ reducing agent کہلاتے جیسے NADP کی بات کریں it is oxidizing agent کیونکہ اس میں electron بھی add ہو سکتے hydrogen بھی add ہو سکتے اور NADP H2 کے بارے میک strong reducing agent کیونکہ اس کے پاس electron بھی وافر مقدار میں hydrogen بھی وافر مقدار میں ہے تو یہ دو term ہے جو آپ لوگ نے اچھے طرح ذہن میں رکھنی ہے کہ چیز کب oxidize ہوتی ہے اور اس کے بعد reduce ہوتی ہے کب oxidizing agent بنتا ہے ایک دفعہ دوبارہ سن لیں oxidizing agent اس وقت بنتا ہے جب کسی چیز سے electron نکل جائے کیونکہ اس میں electron کی کمی ہو جاتے اور جس کے پاس electron کی کمی ہو oxidizing agent کہلاتے reducing agent اس وقت بنتا ہے جب اس کے پاس electron آئیں گے اور جس کے پاس electron اضافی مقدار میں وجود ہو reducing agent کہلاتے تو یہ hydrogen electron electron کرتے اور یہ reaction بھی کب ہوتا جب kelvin cycle ہو رہے تو یہ دونوں an اگر ہم ٹو کے اندر ریڈیوسنگ پاور کے شکل میں ہوتی ہے تو ایڈیشنل الیکٹرون اور ایڈیشن ہائیڈوجن کی شکل میں ہوتی ہے اس کے بعد اگر ہم اوورال یعنی پورے سائیکل کا ریبیو کریں تو فوٹو سسٹم ٹو سے الیکٹرون نکل کے آدھیں پریمیڈی الیکٹرون ایکسپٹر کے پاس وہاں سے پلاسٹو کوئی نون وہاں سے سائٹوکروم وہاں سے پلاسٹو سیانی فوٹو سسٹم ون وہاں سے الیکٹرون پریمیڈی الیکٹرون ایکسپٹر آف فوٹو سسٹم ون تو یہ جو لک ہے یہ این سوری زی کی طرح جس سائنٹس نے اس کو دیکھا اس کو یہ زی کی طرح نظر بسیکلی سٹوڈنٹ ایکسر کہتے ہیں کہ سر یہ تو این کی طرح نظر آ رہے یہ این کی طرح اس طرح نظر آ رہے چونکہ یہ ورٹیکل ہے ہم بورڈ جب استعمال کرتے ہیں وہ ورٹیکل لیکن جب ہم اسی بورڈ کو مائکروسکوپ کے نیچے دیکھیں گے تو ہوریزونٹل پوزیشن میں ہم دیکھیں گے تو ہوریزونٹل پوزیشن میں میں بھی ہو سکتا ہے جس سائنٹس نے اس کو دیکھا ہو اس کو زی نظر آیا ہو اس کی شیپ کی بنیاد پر پوری سیریز آف ریاکشن کو زی سکیم کہا جاتے ہیں تو عام طور پر جب لانکوشن اس انداز میں پوچھا جا سکتے ہیں کہ write down about زی سکیم کہ جو زی سکیم ہے اس پر نوٹ لکھیں تو زی سکیم پر اگر نوٹ آ رہے تو آپ نے یہ سارا لکھنا ہے نون سائیکلک فوٹو فاسٹو رائیلیشن اس کے بارے میں یہ نوٹ لکھنا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس میں جو عام طور پر شارٹ کوشن پوچھے جاتے ہیں وہ فوٹولائیسز آف وارٹر کیا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ شارٹ کوشن ہے write down the component of electron transport chain number one اس کی کمپورنٹ پوچھ لیا جاتے ہیں فوٹو فاسٹو رائیلیشن کیا ہے اس کی ڈیفینیشن پوچھ لیا جاتی ہے اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو زی سکیم کیوں کہا جاتا ہے یہ پوچھ لیا جاتے ہیں تو یہ ٹاپک امپورٹنس کے اعتبار سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اگر یہ لانگ میں آئے گا تو اس کی ڈائیگرام ہاں ڈائیگرام اللہ حافظ پوچھ لیا جاتے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ موسیقی